یہ ہے پیار محبت کا شربت نام سنتے ہی لبوں پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اور یقین مانیے اسے پینے کے بعد واقعی میں آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی ہیلو پرینٹس میں ہوں عائشہ اور آج ہم محبت کا شربت بنائیں گے بس دو منٹ میں بنتا ہے یہ اور مزہ لا جباب ہے تو چلیے پھر اسے بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم بہت زیادہ کونٹیٹی میں نہیں بنائیں گے یہ بس دو کلاس بنائیں گے اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ دودھ بہت تھنڈا دودھ لینا ہے اوبال کے تھنڈا کیا ہوا یہ دودھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پرپی جم چکی ہے اب یہ مکسر کس لیے تو اس میں ہم دالیں گے پون کپ جتنا تربوز بلکل باریک کٹا ہوا تربوز ہے بینجے نکال چکی ہوں میں اس میں سے اور اس میں مٹھاس کے لیے ہمیں دالنا ہے چینی اگر آپ چینی سکیپ کرنا چاہے تو بھی کوئی بات نہیں میں کیا کرتی ہوں اگر مجھے ریپین شگر نہیں دالنی ہے تو میں مصری دال لیتی ہوں اگر ضرورت ہوتی ہے تب لیکن ابھی کافی میٹھا تربوز ہے چینی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی پھر بھی میں نے دال لی ہے ایک چھوٹا چمچ چینی اور ایک سے دو تیبل سپون آپ کو اس میں دالنے ہیں روز صرف یا پھر رو افزا آپ اس کی کونٹیٹی تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن دو تیبل سپون کافی ہو جائے گا دو گلاس کے لیے تو یہاں پر میں نے دو تیبل سپون دالا ہے رو افزا اور بس اب اس تربوز کو آپ کو پیس کے رکھ لینا ہے یہاں پر جو ہم نے تھنڈا دودھ لیا تھا اسے میں نے ایک بگونے میں ڈال لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا پیسا ہوا تربوز اور جو تربوز ہم نے آدھا کپ لیا تھا الگ سے کٹ کے رکھا تھا بلکل باری ایک باری وہ ہم نے ڈالا ہے اس دودھ میں بس اب اسے ہمیں سرف کرنا ہے تو گلاس میں میں نے ڈالے ہیں تھوڑے آئس کیوپس اس کے اوپر ہم ہمارا یہ شربت ڈالیں گے ایسے تو ہم نے جو دودھ یوز کیا تھا وہ بھی پرتھیلا تھا تو آئس کیوپس شاید آپ کو کم یوز کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہاں پر آئس کیوپس کو اوپر میں نے ڈال لیا ہے شربت اب شربت کے سب سے اوپر ایک اور چیز ہمیں داننی ہے وہ ہے سبزے کے بیج ایک چمچ بھر کے بھگوئے ہوئے سبزے کے بیج دا دیجئے دس منٹ پہنے میں نے اسے بھگوئے رکھ دیا تھا اور یہ بس دس منٹ پہ دیکھئے اچھے ہاں سے پھول چکے ہیں تو یہ سبزے کے بیج داننے ہیں ہمیں روزانہ گرما کے سیزن میں اگر آپ ایک چمچ سبزے کے بیج کھاتے ہو تو آپ کے ویٹ میں بھی کنٹرول رہے گا آپ کو دی ہائیڈریشن بھی کم ہوگا تو یہاں پر دالے ہیں میں نے سبزے کے بیج اور اب جو چیز ہم اس پہ داننے والے ہیں وہ بلکل اوپشنل ہے تو یہاں پر سبزے کے بیج دالنے کے بعد میں نے کچھ تکڑے تربوس کے دال لیا ہے بس اسے دیکوریٹ کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایک چھوٹ چمچ میں نے اس پر آئس کریم دالا ہے کیونکہ یہ پینہ آئس کریم کے بھی لا جواب ہے مطلب آئس کریم ٹوٹلی سکیپ کر سکتے ہیں آپ ریفائن شگر کے بدلے آپ راک شگر یوز کر سکتے ہیں یا پھر پینہ چینی کے بھی یہ شربت کافی مٹھاز درہ ہے محبت درہ ہے آپ اسے انچائے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے کسی یمی سے ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سوست رہیے مست رہیے اور اچھے اچھے پکوان دیکھنے بنانے اور کھانے میں بیست رہیے